سامین آپ کا خیر مقدم ہے کشمیر پریس سروس آن لائن پروگرام لے کر میں منور تنویر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت ہمارے ساتھ وادی کا وہ سٹارہ ہے جسے حالی میں ٹرائلز کے لئے بلایا ہے ممبئ انڈینز نے اور جہاں تک سوال لے انہوں نے جس طرح سے پرفارم کیا تھا وادی میں اس کو دے کر سلیکٹرز نے انہیں مشتاقلی ٹروفی میں بھی جگہ دی اور ظاہر سی بات ہے جب کسی شخص کے پاس کوئی گن ہوتا ہے اسی کو دیکھ کر اسے آگے لیا جاتا ہے اسے موقع فرام کیا جاتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو ستارہ اس وقت فون ان پروگرام میں موجود ہیں ان کا نام ہے مجدبہ یوسف مجدبہ آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں شکریہ شکریہ السلام علیکم سب سے پہلے آپ ہمارے سامین کو بتائیں آپ کہاں سے ہیں اور کہاں سے آپ کا تعلق ہیں اور کس طرح سے آپ متاثر ہو کر کہ کرکٹ کو آپ نے اپنا کیریئر بنایا اچھلی ہم اپنا بجڑی رہا سو ہوں میں بات میں سے کھل رہا تھا بات میں سے میرے کو بولتے کہ جتنے پی لڑکے تھے جار میں بڑے بڑے تو انہوں نے بولا کہ تو اچھا کھلتا ہے تو آگے جاکے انشاءاللہ تو کھلے گا ستے ایٹ اترزنڈ کرے گا تو میں نے اسی کو مجد میں دیکھتے ہوئے ٹھائل وائل دی انڈر فورٹین سے میں چھل رہا ہوں انڈر فورٹین سے میں نے یہ سٹارٹ کیا تو شکر اللہ اللہ تعالیٰ کہ میں کامیاب رہا میں سٹارٹ ہوا انڈر فورٹین سے لے کر آج تک میں نے سب کچھ کھیلا جتنا بھی ہمارا کرکٹ ہے سٹیٹ لیول کے کرکٹ وہ میں نے کھیلا ہے بچپن سے اب تک آپ کی کوچنگ کس نے کی دیکھیں میرا کوچ اچھلی میں میں نے جتنا بھی شکر کچھ سے سکھا لیکن میں نے یہ سینئر کے سینئر جب کھیلا میں نے انڈر یہ پرنزیٹ رہا تھی یا مجھتا کے لیے میرا میرا کوچنگ ایک ہم پسان کر رہے تھے اور طرح لئے کبھی اس میں بہت آیا تھا چلے مجھے آپ ہمیں بتائیں ترپ کرکٹ اور میٹی کرکٹ کون بہتر کرکٹ ہیں اور کیا چاہے وادی کشمیر کے نوجوان نسل کو کیا چاہے ترپ کرکٹ یا پھر میٹی کرکٹ دیکھئے یہ میٹی کرکٹ پہ کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی اس پہ کوئی یہ آپ کا کریئر نہیں بن سکتا نیٹی کرکٹ دیکھے ہمارے لئے ترپ کرکٹ ہی ہے تو ہمارے کشمیر میں اتنا اتنا انسپیکٹ انسپیکٹر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا میں یہ ترپ کرکٹ ہمارے پاس ایویلیبل جاگہ لئی ہے تو پھرکے دو سالوں سے ہماری اسسوسیشن کام کر رہے اس پہ تو انشاءاللہ آنے والے سامنے میں اچھا یوگا تو ترپکر زیادہ بن جائے گے تو پھر فائدہ ہوگی کیونکہ مارننگ پر زیادہ اچھا نہیں رہتا ہے کرکٹ کے لئے جن کو آگے کھلنے ان کو پریفیشنل کھلنے آپ کے فیٹنس کے پیچھے کیا راز ہے ٹھیکے فیٹنس تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی اچھلیٹ ہوگا اس کا فیٹنس کا بہت ضروری ہونا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے بھی فیٹنس پہ بہت دین دیا ہے تو اس لئے میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے آئے ہیں ابھی دکھرا میرے کیا کیا تیزی ہے میرے پر فارم پہ دکھرا میرے پر فارم پہ دکھرا کہ میں جس طرح سے آپ گھاتا گینبازی کر رہے سے جس طرح سے آپ کی گینبازی میں اچھالتا وہ ہم نے بھی دیکھا ہے ٹھیک تو آپ کا پسند دیدہ شو کیا ہے آپ کا پسند دیدہ شو کیا ہے بس یہی کہ انڈیو کے لوگ آگے جاتے آئے چل سنو پہلے انشاءاللہ تو پھر انڈیو کے لیے جزا بنا ہو اپنے لئے یہ ٹرائلز کب سے شروع ہو رہی ہے یہاں پر جو آپ کو نیٹس کے لئے بلایا ہے ممبا انڈین زاہر سی بات بڑا فرنچائز ہے ممبا انڈین تو کب سے شروع ہو رہی ہے آپ کی وہاں پر تو کیسا محسوس کر رہے آپ اس وقت بہت بہت اچھا لگ رہے بہت اچھا لگ رہے آگے سے بس آپ کی دعا ہونے چاہیے انشاءاللہ کلتا کروں تو ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ پوری وادی کی دعائیں چلئے آخر پر آپ کا کیا میسیج رہ گیا نوجوان نسل کے نام جمہ کشمیر سے جتنے بھی نوجوانہ رہے ان کے لئے آپ کا کیا پائے گا میں انہیں کیا کرنا چاہیے بس یہی ہے کہ آپ نے آپ پر ورسہ رکھو محنت کرو آگے جا کہ انشاءاللہ سائی ہوگا اور اوپر والے کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے بس آپ محنت کریے چلئے آپ نے ہمارے ساتھ بات کی اپنا قیمتی وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ 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 افرام